بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی تھرڈ ویک اور ڈیولپنٹ کی ویڈیو اس ویڈیو کی پارٹ پرنگ کی ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ میں گیس ٹولیشن کو ڈسکس کروں گا اور کوریونک ویلائی کے ڈیولپنٹ کو ڈسکس کروں گا سب سے پہلے اس میں میں نے وہ ڈائیگرام میں لائی ہے جو ہم نے سیکنڈ ویک کے انڈ تک سٹیڈی کی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنسیٹیو ٹروفو بلاسٹ کے اندر لیکیوناز موجود ہیں بہت زیادہ لیکیوناز کے اندر بلڈ فیل ہو گئے مٹرنل بلڈ آ چکا گئے اور سارے ٹروفو بلاسٹ کی ایکسٹینشنز جاری ہیں سنسیٹیو ٹروفو بلاسٹ میں ان ایکسٹینشنز کے نام دیا ہے ہم نے پرائیمری ویلائے اس کے لئے بہت بڑی کوریونک کیوٹی ہے اور اس کے بیچ میں یہ سسپنڈڈ ماس ہے کس سے پینڈ ہوا ہے یہ کنیکٹنگ سٹوک سے اس ماس کو میں نے زوم کر کر یہاں پر شو کر دی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے سب سے پہلے ایک ایمنیوٹک کیوٹی آگئی اور نیچے آگے پاس کیا آگیا یوک سیک یہ جو اوپر کولومنر سیلز ہیں ان کو ہم نے نام دیا ہوا تھا اپی بلاسٹ کا اور یہ جو آگے پاس گرین والے کیوبائیڈل سیلز ہیں ان کو ہم نے نام دیا ہوا تھا ہائپو بلاسٹ کا یہاں تک تو باتیں کلیر ہیں اس کے علاوہ یہ جو میمبرین تھی اس کو ہم نے کہا تھا ہوسر میمبرین یا ایکزو سلومک میمبرین اور اوپرولی میمبرین وہ کیا کہا ہوا تھا ہم نے ایمنیون اور یہ اس کے اردے کے کیا ہے ایکسٹر ایمنیونک میزوڈرم تو یہ باتیں تو کلیر ہیں تو جو ڈیاگرام ہم نے سیکنڈری کے انڈ تک دیکھ لی تھی وہ ایک از بارہ دکھایا تو تاکہ بریف سی ڈیویجن ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیاگرام کے اندر بہت بڑی کوریونک کیویٹی ہے آپ کے پاس اسی طرح سیکنڈری یوک سیک اور یہ آپ کے پاس ایمنیوٹک کیویٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنسولیٹ کے اندر بلڈ آ چکا ہے سنسیٹی اور ٹروفو بلاسٹ کے اندر یہ پرائیمری ویلائے فارم ہو رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہم نے دیکھ لی اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں بیسکلی سب سے پہلے میں اس کو آپ کو تھوڑا سا 3D دکھانا چاہوں گا کیونکہ گیس ریلیشن کے اندر تھوڑا کنسپ شامل ہو جائے گا تو یہ اپی بلاسٹ کو میں نے شو کیا گیا اب بیسکلی ہے کیا دیکھیں یہ اپی بلاسٹ یہاں تو آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے لیکن بیسکلی یہ ایک پورا ایک سرکل نہیں ہے ایک سفیر ہے ہم 3D میں آپ امیجن کریں گے یہ ایک پورا سفیر ہے سفیر میں یہ جو اپی بلاسٹ ہے یہ اس طرح سے بیچ میں یہ ایک راؤنڈ پلیٹ کی طرح یہ اپی بلاسٹ ہے یہ آپ کو یوں نظر آ رہا ہے اور نیچے اگر آپ کو گرین ہائپو بلاسٹ دکھاؤں تو یہ آپ کے پاس ہائپو بلاسٹ اس طرح سے ہے اور اگر آپ کو اوپر میں ایمنیوٹک کیوٹی دکھاؤں تو یہ دیکھیں گا یہ اس طرح سے یہ آپ کے پاس اس طرح کا ایک سفیر موجود ہے آپ کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سفیر میں آپ کے پاس کیا ہے اپی بلاسٹ اور ہائپو بلاسٹ اور اوپر ایک کیوٹی ہے یہ والی جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایمنیوٹک کیوٹی اور نیچے کیوٹی جس کو ہم کہہ رہے ہیں یوگ سیک اور یہاں پہ یہ اور ایک باز میں رکھئے گا اس سارے کردگت کیا ہے ایکسٹرائیم لونک میزو نرم چیک ہو گیا یہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس سارے کردگت ایکسٹرائیم لونک میزو نرم ہے اور یہاں پہ کنیکٹنگ سٹوک سے یہ اٹیچ ہو رہا ہے تو یہاں در باز میں آگئی اب میں آپ کو اوپر اور نیچے کی کیوٹیز کو ریموو کر کے ہم اس ڈسک کو سٹیڈی کرنے لگے ہیں کہ اس ڈسک میں کیا چینجز آتی ہیں اب دیکھیں آپ کو یوں نظر آ رہا ہے اگر میں اس کو اوپر سے دیکھوں یہاں سے دیکھوں ایم نیون کو کٹ دوں ریموو کر دوں جیسے کہ میں نے یہ اس ایم نیون کو ریموو کر دیا اب اگر میں اوپر سے دیکھوں یہاں سے تو یہ آپ کو اپی بلاسٹ نظر آئے گی نو اوپر سے ٹھیک ہے تو یہ جو اوپر سے اپی بلاسٹ نظر آ رہا ہے اس کی ڈائیگرام میں بنائے لگا ہوں کونسا ویو ہے یہ اوپر سے ویو لے رہے ہیں ایم نیون کو کٹ کے تو یہ اس طرح کا آپ کے پاس یہ آ گیا ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے کیا بسکلی تھرڈ میٹ میں اس کے اوپر اس کے کارڈل اینڈ پہ کارڈل اینڈ سے مراد ٹیل والا اینڈ جس اینڈ پہ کونیکٹنگ سٹوک ہے وہ والا اینڈ جس سائیڈ پہ کونیکٹنگ سٹوک ہے وہ والی سائیڈ ایک تھکننگ پرڈیوس ہونا شروع ہوتی ہے یہ ایک تھکننگ پرڈیوس ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر میں تھکننگ آپ کو ریپریزینٹ کرنے کی کوشش کروں ٹری ڈی میں تو یہ دیکھئے اس طرح کی ایک تھکننگ پرڈیوس ہوگئی ہے اس پہ ٹھیک اس تھکننگ کو ہم نام دیتے ہیں پریمٹیو سٹریک ٹھیک ہو گیا یہ تھکننگ ہو گئی اب یہاں رکھئے گا اس تھکننگ کے اندر یہ اس طرح سے ایک گرووڈ ڈیویلپ ہو گیا یہ میں آپ کو کریگ سے دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس تھکننگ کے اندر ایک گرووڈ ڈیویلپ ہو گیا کی یہاں پہ ایک گرووڈ ڈیویلپ ہو گیا اس گرووڈ کو ہم نے کیا نام دے دیا جی پریمٹیو گرووڈ یہ تو بات بہت کلیر ہو گئی دن اچھا اب یہ جو پریمٹیو سٹریک کی تھکننگ تھی نا اس کا جو جس سائٹ پہ یہ بڑھ رہی ہوتی ہے پریمٹیو سٹریک ہمیشہ یاد رکھیں تیل والے انڈ سے نا اس انڈ کی طرف بڑھ رہی ہے ہیڈ والے انڈ کی طرف بڑھ رہی ہے ادھر کو جاتی جا رہی ہے تو جس سائٹ پہ یہ انکریز کر رہی ہوتی ہے نا اس سائٹ پہ اس طرح سے ایک چوڑی جگہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ آگے سے تھوڑی سی چوڑی ہوتی ہے یہ یوں ہوتی آگے سے تو یہ جو اس کی چوڑی والی جگہ ہے نا اس کو ہم نام دیتے ہیں پریمٹیو نوڈ ٹھیک ہو گیا اب ایک اور بات یاد رکھئے گا اس پریمٹیو نوڈ کے اندر ایک طرح کا گڑا ہوتا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے گا یہ پریمٹیو سٹریک کے اندر پریمٹیو گروو اور نوڈ کے اندر ایک گڑا ہے یہ گیاں پہ میں رہا کروں یہ گڑا اس گڑے کو ہم نام دیتے ہیں پریمٹیو پٹ تو چار چیزیں ہیں تھکننگ کا نام پریمٹیو سٹریک اس تھکننگ کے اندر جو گروو بنایا ایک نہر سی بنی ہے اس کو ہم نے کیا کہا پریمٹیو گروو جو اس کا جس سیٹ سے وہ انکریز ہو رہی ہے اس اینڈ پہ ایک نوڈ موجود ہے ہمارے پاس اس نوڈ کو ہم نے کیا کہہ دیا مطلب ایک تھکننگ موجود ہے اس کو ہم نے کہا کہہ دیا پریمٹیو نوڈ اور اس پریمٹیو نوڈ کے اندر جو گڑا موجود ہے اس گڑے کو ہم نے کہہ دیا پریمٹیو پٹ تو یہاں تک تو بات بہت کلیر ہو گئی بہت آسانی سے سمجھ آنے والی باقی ہے اب ہوتا کیا ہے یہاں سے نا سیلز اب میں ان ایر بلکہ سیلز کو بلیک کلتے چو کر رہا ہوں سیلز جو ہے نا وہ ٹریور کرنا شروع کرتے ہیں اپی بلاس کے سیلز ہم یہ اپی بلاس کو دیکھ رہے ہیں یہ اپی بلاس نظر آ رہی ہے ہمیں اپی بلاس کے سیلز نا پریمٹیو سٹریپ کی طرف ٹریور کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا میں اسے کے لیے کیا ہے یہاں سے کٹ کرنے لگا ہوں اے یوں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کروس ایکشن آپ کے پاس آ جائے گا جس میں آپ کو یہاں سے پریمٹیو سٹریک اُبھار نظر آئے گا اوپر آپ کو ہیپی بلاس نیچے آپ کو ہائپو بلاس نظر آئے گا تو یہ جو کروس ایکشن ہے یہ کروس ایکشن میں یہاں پر دراؤ کرنے لگا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کروس ایکشن دراؤ کیا ہے جگہ میں ٹھوڑھی دییپ گرووز درہا ہے اگر آپ اگر آپ کو بتایا کہ کوئی سلز پیز natives آگے پاسسی غیر سلزrus پیمٹ پیسی سلز پیزا以前 پیمیٹیو گروو میں سے نیچے گر جاتے ہیں پیمیٹیو گروو سے نیچے آنا شروع جاتے ہیں یعنی یہاں سے سے لابہ لاتے ہیں ہائپو اگر کی طرح آ جاتے ہیں ہائپو aoی خоронاد کے طرح آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات جب یہ سلز نیچے آنا شروع جاتے ہیں تو اب دیکھیں نیچے کچھ اکسٹرا سلز آ رہے ہیں j poster سبسی پہلے پتہ کا کام کرتے ہیں یہ ہو پائچہ ہے ہائپو بلاسٹ ہے ریپلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ہائپو بلاس کی جگہ کون سے سیلز آنا شروع ہو گئے ہیں وہ سیلز جو کہ اپی بلاس سے نکلے ہیں ڈرائیو ہوئے ہیں تو ہائپو بلاس کو جب انہوں نے پوری طرح سے ریپلیس کر دیا تو اب یہ اس کو ہم ہائپو بلاس نہیں کہیں گے اس کا نام ہمارے پاس ہو جاتا ہے اینڈو ڈرم کیا نام ہو گیا اینڈو ڈرم اینڈو ڈرم کے بند جانے کے بعد مزید سیلز ابھی اوپر اپی بلاس سے پرمیٹرو گروو کے ثرور نیچے آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں اب جو مزید آ رہے ہیں نا وہ اس گرین اور بلو والی لیئر کے درمیان میں آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ درمیان میں ایک سپیس بن گئی ہے جناب بہت ہی اچھے یہ جو درمیان میں آپ کے پاس لیئر بن گئی ہے ڈرائیو کہاں سے ہو رہی ہے اپی بلاس سے گرین والی بھی کہاں سے ڈرائیو ہوئی ہے اپی بلاس سے اب یہ ریڈ والی بھی کہاں سے ڈرائیو ہوئی ہے اپی بلاس سے نام اس کو ہم نے دے دیا میزوڈرم ٹھیک ہو گیا ان دونوں لیئرز کے بن جانے کے بعد ہم اپی بلاس کو جو اپی بلاس کا صحیح بچارے بچ گئے ہیں ان کو ہم نام دے دیتے ہیں ایکٹوڈرم تو یہ ہمارے پاس تین لیئرز بن گئی پہلے دو لیئرز تھی اب تین لیئرز بن گئی یہ تینوں کی تینوں لیئرز اپی بلاس سے ڈرائیو ہو رہی ہیں یہ بات تو کرسٹل کلیر ہونی چاہیے آپ کو اگر میں آپ کو یہاں پہ اس کو ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ بیچ میں ایک اور لیئر آگئی جو پہلے دو لیئرز تھی اب یہ اس طرح سے جنابے والی تین لیئرز ہو گئی ہیں آپ کے پاس بیچ میں میزوڈرم اوپر آپ کے پاس ایکٹوڈرم اور نیچے آپ کے پاس انڈرڈرم تو یہاں تک تو بات آپ کو اب بلکس کو میں نے کراس سیکشن ہی شور کیا ہوا یہ تو یہاں تک تو بات آپ کو کلیر ہو گئی ٹھیک ہے تین لیئرز تو پروڈیوز ہو گئی اس تین لیئرز کے پروڈیوز ہونے کے پروسیڈر کو ہم کہتے ہیں گیسٹرولیشن ٹھیک ہو گیا اب ایک اور چیز دیکھیں اوپر ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے پرمیٹیو سٹیک بڑھ رہی تھی نا یہ اس طرح سے تھا یہاں سے پرمیٹیو سٹیک بڑھ رہی تھی یوں جب پرمیٹیو سٹیک آگے کو جاتی ہے نا تو پرمیٹیو سٹیک کے آگے جاتے جاتے اس کی شیپ تھوڑی تھوڑی بدلتی رہتی ہے کس طرح سے میں آپ کو شو کرتا ہوں یہ دیکھیں پرمیٹیو سٹیک ہے وہ مثال کے طور پر یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اب اس کی شیپ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کی ہو جائے گی الانگریٹ انہا شروع ہو جائے گی ہے سمجھائی بات کی یہ کچھ آگے اس طرح سے یہ شیپ اس کی اس طرح سے ہونا شروع ہو گئی ہے یوں تو اب یہ سرکولر کی بجائے تھوڑا الانگریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے جیسے پرمیٹیو سٹیک انکریز کرتی رہتی ہے آگے بڑھتی رہتی ہے یہ اس کی شیپ بھی چینج ہوتی رہتی ہے کس کی اس ایمبریونک ڈسک کی یہ آپ کے پاس بیسیکلی ایمبریونک ڈسک ہے نا جس کی سائیڈ اسے میں یہ دیکھ رہا تھا اوپر سے آپ کو یہ دکھایا ہے اور کروس سیکشن سے آپ کو یہ دکھا دیئے تو یہ تو آپ کا بات کلیر ہو گئی اچھا بیسا کرتے ہیں چونکہ میزوڈرم بن چکی ہے تو اب زیادی سی بات ہے اس کے سائیڈ پر میزوڈرم نظر تو آنی چاہیے تو میں یہاں میں بھی اس کے میزوڈرم ڈراؤ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا اب ایک common سا question primitive streak جب یہ سارا کچھ primitive streak کا کام کیا ہے اس میں cells کو نیچے بھیجنا ہے اور بھیج کے اس نے تین layers بنوا دینی ہے تین layers کے بن جانے کے بعد primitive streak کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو at the end of almost fourth week primitive streak ہے یہ اچھا اب diminish ہوئی تھی یہ دیکھیں اب میں آپ کو animation دکھانا لگا ہوں یہ جب procedure یہاں پہ ہوا تھا cells کی دیچے آنے کا کس طرح سے انہوں نے replace کیا اس کی آپ کو animation دکھانا لگا ہوں یہ دیکھیں گے animation یہ بلو ڈسک ہے یہ آپ کے پاس ابھی epiblast ہے اوپر آپ کے پاس انجنٹی cavity ہے اس epiblast میں یہ primitive streak پیداانا شروع ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ کو اس کا ایک cross section کر کے دکھائیں گے یہاں سے cross section کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں گا اب یہ epiblast سے cells نے جمع ہون ہے primitive groove سے نیچے آنا ہے ان cells نے پہلے ہائپو بلاسٹ کو replace کیا لو جی اب یہ کیا بن گئی اب یہ ہائپو بلاسٹ نہیں کیا آپ کے پاس definitive endoderm بن گئی اب اس میں سے epiblast میں دیکھیں cells مزید نیچے جب آئیں گے یہ endoderm بن چکی ہے مزید cells آئیں گے وہ درمیانی سپیس کو fill کریں گے اور یہ red والی mesoderm بن گئی مارے پاس اور اوپر جب blue رہ گئی اس کو ہم نے ectoderm کہہ دیا تو یہاں تک gas solution تو complete ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر اب اس diagram پہ دیکھیں تو کیا ہو گیا ہے primitive streak کے بن جانے کی وجہ سے یہاں پہ ایک دنابے والی mesoderm بھی بن گئی ہے تو یہ فرق آگیا ہے آپ کے پاس اس کے اندر ٹھیک اب ہم تھوڑا سا باہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ باہر کیا ہوتا ہے اس کے لئے میں یہ سارا کچھ erase کرنے لگا ہوں یہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے بیسی کے لئے یہ cut section draw کی ہے اس جگہ کا cut section میں اگر آپ کو دکھاؤں اس جگہ کا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس کیا ہے connecting stock جو یہ آ رہی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے ایکسٹرائمرونک میزروم جو یہ پوری ہے یہ سائٹو تروفو بلاس اور یہ سنسیٹو تروفو بلاس کی سنسیٹو تروفو بلاس کے لیکیونہ جن کے اندر بلڈ فیلڈ ہے سائٹو تروفو بلاس کے جو ایکسٹینشن ہوں اس کو ہم نے کیا نام دے دیا جی پرائمری ویلڈ آئے یہ تو بات سمجھ میں آگئی clear ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ ایک چیز سوچیں تو یہ جو میں نے draw کیوئے اس layer کو ہم کیا کہتے ہیں یاد حقیقت koreon کہتے ہیں koreon تین layers کا مجموعہ تھی سنسیٹو تروفو بلاس سائٹو تروفو بلاس اور سومیٹک ایکسٹرائمرونک میزروم ان تین کا مجموعہ koreon تھی ٹھیک ہے تو میں نے یہ koreon draw کی ہے یہاں پہ ویسے میں نے آپ کو ایک revision کی ہے کہ یہ ساری koreon تھی نا مارے پاس تو یہ koreon draw کی ہے یہ میں نے ویسے اگر آپ اس ڈیارم سے دیکھیں تو اس جگہ کو میں نے enlarge کر دیا اس کو میں نے نام دیا ہے primary villa ہے ٹھیک ہے ہوتا کہہ یہ نا extension مزید بڑھتی رہتی ہے یہ جیسے جیسے مزید اندر آگے بڑھتی رہتی ہے نا یہ دیکھو جنا آپ کتنی آگا چلی گئی ٹھیک ہے تو یہ نیچے سے ایکسٹرا ایمرئونک میزوڈرم ہے یہ بھی اس کے اندر اس طرح سے ہو جاتا ہے جب ایک villa کے اندر ایکسٹرا ایمرئونک میزوڈرم بھی آ جائے اب ہم اس کو primary villa نہیں بلکہ اس کو کیا نام دے دیتے ہیں secondary villa clear ہو گئی بات مزید آگے دیکھیں اس نے اوپر بڑھتے رہنا ہے اور اوپر چلا گیا جناب والی یہاں تک یہ دیکھو جناب کتنا اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اور آپ کا جو انٹر ایمرئونک میزوڈرمیں کو مزید ڈیویلپ ہو گیا sorry ایکسٹرا ایمرئونک میزوڈرم پھر پتہ کیا ہوتا ہے اس ایکسٹرا ایمرئونک میزوڈرم کے اندر blood vessels کی ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جناب اس کے اندر ہلکی ہلکی سی blood vessels ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی اب جب یہ سکندر blood vessels ڈیویلپ ہو گئی اب اس کا نام ہو گیا tertiary bilis تو بہت ہی سیمپل چیز ہو گئی نا جب صرف سارا ٹروفو بلاس آ تو پرائمرئی ویل آئے جب اس سکندر ایکسٹرا ایمرئنگ میزوڈرم بھی چلا گیا تو سیکنڈری ویل آئے جب ایکسٹرا ایمرئنگ میزوڈرم بھی بن گیا تو تو کیا کہ دیا ت Experience ٹھیک ہے یہ جو اوپر بڑھتا جا رہا ہے اب ہیں سننسیٹیو ٹروفو بلاس آگئیہ یہ تروفا بلاس سے بھائر نکل گیا بھی واہ جی وہا سارے bilis باہر نکل جائیں گی ت beraberگو لے ل Där ام بالازجور گئی وہ بھائر نکل آگیا sara 오ٹلی میں وہاں باہر نکلل گئی سیمپل II透 لاز Bruno باہر نکل کر نا یہ سنیپل بلاس کی اوپر ایک لیئر بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ آپ پہ کنیکٹ ہوگئے نا یہ بھی آپ پہ کنیکٹ ہوگئے یہ ایک لیئر بنا لی یعنی کہ سائٹو ٹرو فو بلاسٹ نے سنسیٹو ٹرو فو بلاسٹ کو اپنے اندر ہی لے لیا پہلے نکلا اس سے باہر نکلا یہ دیکھیں نا یہ آپ کے پاس تھی سنسیٹو ٹرو فو بلاسٹ اس طرح سے پہلے سائٹو ٹرو فو بلاسٹ نیچے تو تھا اس نے ایکسٹینشنز بنانا شروع کی ایکسٹینشنز بنا کے اس نے اپنے آپ کو جوڑ لیا تو آپ دیکھیں کہ سنسیرو ٹروفو بلاسٹ کو اپنے اندر انکلوز کر لیا تو یہ کام یہاں پہ ہوا کہ سنسیرو ٹروفو بلاسٹک کو انکلوز کر لیا یہ جو اوپر لیئر بن گئی ہے نا یہ جس نے سنسیرو ٹروفو بلاسٹک کو انکلوز کر لیا اس کو ہم کہتے ہیں سائٹو ٹروفو بلاسٹک شیل یہ سائٹو ٹروفو بلاسٹک شیل کہلاتا ہے ٹھیک تو جو ونلائے سائٹو ٹروفو بلاسٹک شیل تک پہنچ رہا ہے اس ویلائے کو ہم نام دے دیتے ہیں سٹیم ویلائے یہ پرائیمری سیکنڈی ٹرشری تو کلیر ہو چکا ہے نا یہ تو الگ چیز تھی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اندر کیا کا چیزیں آ چکی لی ہیں اب پرائیمری سیکنڈی ٹرشری بن جانے کے بعد ایک یہ ویسے ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی جو ویلائے یہاں پہنچے ہیں اس کو ہم نے سٹیم ویلائے کہنا ہے ٹھیک ہے اور اس ویلائے کی اوپر نا ایسے کر کے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہلکی تھی برانچ بھی پروڈیوس ہو رہی ہو جائی بات ہے اس کے اندر بھی یہ میزو رحم بھی جا رہا ہوگا اس برانچ کے اندر بھی آپ کے پاس یوں جنابے والی بلڈ لیسل بھی جا رہی ہوگی تو یہ جو برانچ نکلتی ہے نا اس برانچ والے ویلائے کو ہم نام دے دیتے ہیں برانچ ویلائے کوئی مشکل چیز تو ہے نہیں یعنی کہ ایک ویلائے کی شیپ آپ سمجھ لیں کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں یوں کچھ برانچیں بھی نکلتی ہیں یوں ایسے جنابے والی ہے کچھ اس میں سے برانچیں بھی نکلی تو یہ جو مین ویلائے ہے جو ٹاپ تک جا رہا ہے جو اوپر شیل سے کنیکٹ ہو رہا ہے ہم نے اس کو نام دے دیا سٹم ویلس اور یہ جس پر چھوٹے چھوٹے سے نکل رہے ہیں ہم نے نام دے دیا برانچ ویلس باقی ہم لوگ انسلہ پرسنٹر کے فرمیشن میں اس کو پڑھیں گے ابھی تک تو تھوڑی سی اس کی فرمیشن ہے اور سائٹوٹروفو بلاسٹک شیل بنا ہے اس کی میں آپ کو انیمیشن دکھا جاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہاں کے پاس کوریون ہے یعنی یہ سنسیڈروفو بلاسٹ یلو سائٹوٹروفو بلاسٹ اور باہر ایکسٹر ایمڈونک میزوڈرم سائٹوٹروفو بلاسٹ اس کے اندر جانا شروع ہو گیا ہے ہم نے اس کو نام دے دیا پرائیمری ویلائے کا ٹھیک ہے جب اس کے اندر آ کے پاس ایکسٹر ایمڈونک میزوڈرم بھی چلا جائے گا یہ دیکھے گیا اب ہم نے اس کو نام کیا دے دیا سیکنڈری کوریونک بلائے گا پھر اس کے اندر بلڈ ویسلز ڈیویلپونا شروع ہو جائیں گی وہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ بلڈ ویسلز ڈیویلپو رہی ہیں بلڈ ویسلز کی ڈیویلپو ہونے کے بعد ہم نے اس کو نام دے دیا ترشری کوریونک بلائے اب یہ جگہ ذرا سمجھنے والی ہے یہ ذرا کنسپٹ دیکھئے گا یہ پینک والا آپ کے پاس سارا سنسیٹیو ٹروفو بلاسٹ ہے اور سنسیٹیو ٹروفو بلاسٹ کے باہر سے وہ دکھا رہے ہیں سنسیٹیو ٹروفو بلاسٹ کو تھوڑا ٹرانسلیوشنٹ سا کر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیٹو ٹروفو بلاسٹ کے یہ ایکسٹینشنز نکل رہی ہیں بلائے نکل رہے ہیں یہ اب آپ دیکھیں گے کہ نکلتے نکلتے سنسیٹیو ٹروفو بلاسٹ سے باہر آ جائیں گے اب آپ دیکھیں کس طرح سے ہو رہا ہے وہ کام یہ دیکھیں یہ باہر آ گئے اور یہ آ کے پاس پورا ایک سیٹو ٹروفو بلاسٹک شیل بن گئے دوبارہ دکھا رہا ہوں سیٹو ٹروفو بلاسٹک شیل کی فارمیشن اب یہ شیل کے اندر جا کے آپ کو ویلائے دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ویلائے ٹاپ تک پہنچ رہے ہیں ان ویلائے کو ہم نے کہہ دینا سٹم ویلائے یا اینکرنگ ویلس ایک ہی بات ہے اور یہ جو سائٹ پہ نکل رہے ہیں ان کا نام ہے برانچ ویلائے ٹھیک ہو گئی بات تو یہ آپ نے 3D بھی دیکھ لیا ہے اس کو انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے نوٹو کارٹ کی فارمیشن اور اسی طرح سے ایلن ٹوئس کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ کے ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا اس کے لئے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ انکرنجمنٹ مل سکے تینکیو بری مچ